پرسیسٹنٹ سسٹم پر کرتے ہیں فوکس جو نو پرسیسٹ آج گھٹا ہے نتیوں کے بعد بھاری گراؤٹ آتی تھی کیوں کشل تیار بتانے کے لئے کشل ایسے نمبر دیکھ کے اتنا خراب لگا نہیں پھر گھٹ کیوں گیا اتنا کون کول کون کول میں اب یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ FI 25 کے لئے جو مارجنز ہے وہ منٹین کرتے ہوئے نظر آئیں گے کرنٹ لیول پہ جو مارجنز ہے اس کے لئے تو ایک حساب سے آپ اس کی امپلیکیشن یہ لگا سکتے ہیں کہ FI 25 میں جو مارجنز ہیں وہ فلیٹ رہیں گی تو ایسی یہ گائیڈنس آتی بھی نظر آ رہی ہے پرسیسٹن سسٹم کی وجہ سے جس کارن سے بازار اس کو نیگٹیو لی دیکھ رہا ہے کیونکہ جو یہ ایکسپیک کر کے چل رہا تھا کہ یہ آنے والے سمیہ میں دو سو سے تین سو بیسیس پوائنٹس کی نیر ٹم میں آپ کو مارجنز میں بڑھت دیرنے کو دیکھتی بھی مل سکتی ہے وہ شاید کہیں نہ کہیں آپ ڈیلے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو اس چیز کو انویسٹرز اور اوورال جو کمیونٹی ہے وہ شاید فیکٹرین کر رہی ہے جس کارن سے پرسیسٹن سسٹمز یہاں پر آج بڑی گراوٹ دکھا رہا ہے 10% زیادہ کی فال بھی ہمیں ابھی دیکھنے کو مل چکی ہے important یہ بھی ہے کہ ان کے نتیجے آئے تھے اس میں جو انوان تھا مارجنز کو لے کر 14.9% کا سٹریٹ انوان لگا کر چل رہا تھا اس کے مقابلے 14.4% کی مارجنز کمپنی ہے کلوکن کیے ہیں ساتھ ہی جو total contract value ہے جو order book جو آپ کہتے ہیں وہاں پر چوتی تمہائی میں quarter on quarter basis پر قریبا 14% تک کی گراوٹ بھی آتی بھی نظر آئی ہے اب یہاں پر پچھلے دو سے تین تمہائیوں کے مقابلے ابھی جو demand کا سینیریو ہے یہ بھی انہوں نے call call میں کہا کہ وہ جس کا تس بناوا ہے تو جو expected تھی لوگوں کو کہ یہاں پر اب IT کمپنیاں جو ہے اپنے جو demand environment ہے وہ اب دھیرے دھیرے صدرتی بھی نظر آئے گی وہ persistent systems کے commentary میں ابھی نہیں دیکھنے کو ملا حالانکہ اور کئی کمپنیاں تھی جنہوں نے اب یہ کہا ہے کہ بے فیسے سپیس میں کہیں تھوڑا تھوڑا bottoming out کے بھی سنکیت نظر آ رہے ہیں بہت یہاں پر persistent systems کی جو commentary آتی بھی دیکھی demand scenario کو لے کر وہ بھی کمزور سائٹ پر ہی تھی جس کارن سے یہاں پر ایک اور فیکٹر بن جاتا ہے اس کی دباو کا اور تیسری سب سے بڑی چیز یہاں پر جس طرح کہ اس نے تیزی دکھائی ہے پچھلے ایک سال میں almost 60% تک بڑھ چکا ہے کاؤنٹر وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آج نتیجوں کے بعد لوگ منافع وصولی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اسی کارن سے یہ جو تین فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا اسی وجہ سے persistent systems آج آپ دیکھیں اتنا بڑی گرہاوٹ دکھا رہے ہیں اوکے اور persistent system بڑی تیز گرہاوٹ اور صبح صبح آج بانسل جی کی طرح سے ایک شورٹ کول بھی آیا تھا persistent پر میرے خال سے سارے target hit ہوئے ہوں گے 3580 تک کے target دے کتنا آیا ہے بانسل جی target کم کیوں دیئے انیل جی میں نے تو دل کھول کے target دیئے تھے وہ target سے زیادہ انیل جی چلا گے ہے تو گریس مارکس کی انیل جی جورت نہیں پڑ رہی ہے بہت بڑی گریس کے اثر یہ تو distinction بھی نہیں ہے تو hundred میں سے hundred والا ہے بالکل مطلب جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ ایسا لا بھی سکتے ہو ویسا کام کر دیا ہے خطرانک مارکس مطلب بہت جورس آیا ہے انڈاؤٹلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں بہت بڑی اکول تھا 10% اور وہ بھی میرے خیال سے کہاں دیا تھا چھتیس سو نبے کے آس پاس شورٹ کول دیا تھا 3580 کا target تھا وہاں سے بھی آپ دیکھیں 3500 تک بڑی گیر آؤٹ بنتی بھی دکھ رہی ہے persistent میں میرے خیال سے اس ریجل سین کا ایکسیڈنٹ ابھی تک یہی بنا ہے یہ بنا ہے بالکل اور ایمپیکٹ بھی اس کا دکھ رہا ہے ایک بار امر سے بھی پوچھیں ایٹی اب تک جو نمبر آ چکے ہیں کسی پر بھی ہم نے دیکھا ہے بازار کا کوئی پوزیٹیو ریاکشن نہیں آیا انفی ٹی سی ایس پہ تو نیگٹیوز آئے تھے وپرو پر ٹھیک ٹھیک ریاکشن تھا آج بھاری پٹائی ہم دیکھ رہے ہیں persistent کی ہوئی آگے جا کے earning season کے لیے کیا expectation لگا رہے ہیں اپ آئی ٹی سے ایٹی سٹاکس کی بات کروں تو کہیں نہ کہیں یہ ضرور انویسٹرز کے دماغ میں یہ بات آگئی ہے جو وہ growth expectations دیکھ رہے ہیں next few quarters میں شاید وہ materialize نہ ہو اس کارن سے ہمیں ایک profit booking میں دیکھنے کا ملیو اور جیسا یہ بھی ہے کچھ IT stocks میں ہم لوگوں نے اچھے ایک rally بھی دیکھی تو وہ بھی profit booking کا کارن but more or less investors جو ہیں now they are clearly in that frame of mind کہ at least next couple of quarters are not going to be easy they will be quite tough for some of these IT companies اس لئے they are taking one step back